موسیقی ایک بجگ آدمی سے علاج کارڈ بنوانے کے بہانے قرالی جمین کے ریجسٹری پیلیت شکایت لے کر پہنچا پی جی آئی تھانے پراب جانکاری کے انسار شیورام پتو سرگی بھروسے امر 64 سال گرام ڈالونا تحصیر موہنلال گنج تھانا پی جی آئی لکھنو کا نیواسی ہے انہوں نے پی جی آئی کتاولی پولیس کو دیے اپنے شکایتی پتر میں بتایا کہ اما سنکر چودھری اور ان کے بیٹے آدر چودھری نے جو کہ گرام مکتومو تحصیل پوروہ انہوں کے نیواسی ہیں ان دونوں نے مل کر فری ایراج کارڈ بنوانے کے بہانے میری جمین ہلپ لی اس کی سوچنا مجھے ہمارے گاؤں کے لے پال کے دورہ دی گئی اس سنبند کے ویسو جانکاری سے پتا چلا کی شیورام کی کرسی یوگی جمین کو آؤٹ رنگ روڈ بنانے کے ساسن دورہ خیدہ گیا تھا اور اس کی دھنڈاس ماؤجے کو ملی تھی اُتھ دھنڈاس کے اپنے پتر ببلو کے نام جنپت انہوں کے مکتے مو گاؤں میں یوگ گروش خریدی تھی پھر ایراج نے بتایا کہ اُتھ منیس کے دیکھ ریس اسی گاؤں میں نوازی اُمہ سنکر پتر بھوانی پرساز کو ہو گئی تھی اُمہ سنکر چودھری نے بتایا کہ اس کا بیٹر ڈاکٹر اُپی جی چودھری اسپتال میں ہے اور آپ کا علاج کرا دے گا کہا کہ سرکار آپ کا کارڈ بنا دے گی جس کے اس کا علاج مرک میں ہو جائے گا اور اس کے لئے وہ سیورام کو تحصیل محلال گنج لے گیا سیورام کا اروپ ہے کہ بردہ اوستان میں کارڈ بنا اس کا سمجھ نہیں پایا اور اب مہ سنکر نے اپنے جھانسہ دے کر میرے ہستاشر و انکھا نسان لگا کر فرضی طریقے سے چینین اپنے نام کروا لی اس کارڈ میں اس کا بیٹر آدھر چودھری بھی سامل ہے پیریت نے کتاولی پی جی آئی لکھنو میں سیکائی کی پتر دے کر اروپیوں کے خلاف تھگوں کے ورد پچھت کاروائی کی مانگ کی ہے دیکھئے پوری خبر صرف ایک رائمی 24 پر کیا نام ہے آپ کا ببلو کہاں کی نوازی ہیں اچھا تھانا کیا لگتا ہے پی جی آئی جلا لکھنو آپ کو کیا سمجھتے آئے پیتا جی کا آپ کا کیا نام ہے سیورام تو ان کی جمین کیسے لکھا لی اچھا کس نے لکھائی تو مطلب آپ کے پیتا جی کو کیسے لے گیا اور کیسے مطلب لکھا لیا جمین کون کون لے گئے تھے مطلب آپ کو عدر چودنرد حدر چودنرد چلیے ٹھیک ہے تو مطلب پارچیہ کسے ہو گیا مطلب کیا ہے سمبند کیا ہے کہاں پہ مکتے مہمی کون تمہارے پیتا جی آپ کو کیسے پتا چلا تو آپ کی اس کی سکایت کہیں پہ کی ہے تو آپ ساستان پرساستان سے اگر آپ کو اس جمین کے لئے آپ اس لڑائی کہاں تک لے جائیں گے اس کے لئے آپ ہر قدم پریاس کریں گے ٹھیک ہے دھنیواز کیا نام ہے دادا آپ کا کہاں کنیوازی ہیں آپ تھانا کیا لگتا ہے جلا آپ کو کیا سمسجہ ہے ہڑپ کر لیا آپ کی جمین کسی اور نے ہڑپ کر لیا اوما سنکر کہاں کی نیوازی ہیں اوما سنکر مکتے یہ مکتے مو کہاں لگتا ہے تحسل پورا وہاں کی نیوازی ہیں وہ جمین کیسے لکھا لیے وہ داکٹر کی جمین سے لکھا لیا تو مطلب کیا آپ کو تکلیف تھی تو کیا مطلب ڈاکٹر کو ڈاکٹر کی دکھانے کے بہانے لیے لکھا لیا کہاں لے گئے تھے آپ کو تحصیل لے گئے کون کون تھا وہاں پہ اوما سنکر کے لڑکے بھی تھے اچھا تو انہوں نے آپ کی جمین لکھا لی کتنی جمین تھی تھے ایک ایک بسوا تھی اچھا 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 تو آپ کو اس کی جانکری کب لگی اچھا اچھا تو لیکپال نے آپ کو سوچنا دی اس کے بارے میں اچھا اچھا آپ کیا کاروائی کر رہے ہیں آگے آپ نے کہیں تھانے میں تحصیل میں یا کسی کو سکایت دیا آپ نے کس کو دیا تھانے میں دیا ہے اچھا تحصیل میں مقدمہ آپ دائر کریں گے اچھا ساسن ساسن سے آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کی جمین آپ کو واپس ملے اچھا اس کے لئے آپ مقدمہ بھی دائر کریں گے اور تحصیل میں بھی جائیں گے چلیئے ٹھیک ہے آپ